میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ظلم بڑھ جائے گا اس دنیا کے اندر نائنصافی بڑھ جائے گی حالات خراب ہو جائیں گے اس وقت ہمارے امام مہدی محمد بن حسن عسکری اس دنیا کے اندر نکلیں گے اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ محمد بن حسن عسکری کو دنیا کے تمام حالات کا علم ہے ساری چیزیں وہ جانتے ہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کون کس کو مار رہا ہے کون حاکم بن رہا ہے کون خلیفہ بن رہا ہے ساری چیزوں کا علم ہے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے شیعوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ محمد بن حسن عسکری کے پاس ہی اصل قرآن موجود ہے یہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں یہ اصل قرآن ان کے یا نہیں ہے یہ قرآن ناقص ہے ان کی نظر میں اس قرآن کے اندر کمی کر دی ہے نعوذ باللہ مندالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے اور تو اصل قرآن کہا ہے ان کے عقیدے کے مطابق اصل قرآن محمد بن حسن عسکری کے پاس ہیں جو سامرہ نامی غار میں جا کر کے لے کر کے اس کو چھپے ہوئے ہیں اور جب موقع آئے گا وہ اس قرآن کو لے کر کے لکھ لیں گے یہ ساری باتیں کیسی ہیں یہ ساری باتیں حسن حسانے والی ہیں کیونکہ قرآن کیا ہے ایک ہدایت کی کتاب ہے اگر قرآن کریم آپ کے نزدیک بھی ہدایت کی کتاب ہے تو پھر وہ چھپا کر کے اس کو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے ہم ہدایت کیسے حاصل کریں گے بھئی اگر وہ ہدایت کی کتاب ہے تو اس کو سامنے لانا چاہیے تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے کوئی شخص غار میں لے کر کے پورا قرآن کریم لے کر کے چھپ جائے اور یہ کہے کہ یہی قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے یہی تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی کوئی مانے گا بھئی اس کی باتیں تو پہلے پیش کرو اور پھر اگر ان کا جو عقیدہ ہے کہ محمد بن حسن عسکری آخری زمانے میں جب ظ اندر ایسے حالات نہیں گزرے کہ جن حالات میں امام مہدی کی ضرورت تھی آج جو حالات ہیں وہ مسلمانوں کے فیور میں بلکل مسلمانوں کے فیور میں نہیں اور یہ حالات تو بہت زیادہ ضرورت مند ہے کہ امام مہدی کا خروج ہو اور مسلمانوں کے لئے ان کی شان و شوقت لوٹا ہے تو کیوں وہ نہیں کلتے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ شیعہ اس غار کے دروازے کے پاس بیٹھے رہتے ہیں چوبیسو گھنٹا بیٹھے رہتے ہیں آج بھی وہاں پر ہی وہ لوگ رہتے ہیں وہ ہی ان کی نماز ہوتی ہے وہی ان کا سب کچھ ہوتا ہے اور وہ رہ رہ کر کے آواز لکاتے ہیں کہ یا امام اخرج اخرج علینا ہمارے پاس آ جاؤ اب وقت آ گیا ہے بھئی عقیدے میں تناقض ہوا نہیں اگر امام کو خود بتا ہے کہ ان کو کب آنا ہے تو پھر آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ کیوں بول رہے ہو کہ اخرج علینا اخرج علینا کیوں ہمارے پاس نکل کر کیا جاؤ تو آپ کے عقیدے میں خود تناقض ہے تو یہ جو عقیدہ ہے یہ بلکل قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے بلکہ یہ ایک مضحقہ خیز بات ہے یہ ایک لطیفہ ہے اور یہ ایک افثانہ ہے جس مہدی کو وہ مانتے ہیں تو یہ اہل شیعہ کے مہدی ہیں رافظی اور شیعہ کے مہدی ہیں اور اہل سنہ والجماعہ کے یہاں جو مہدی کا عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا عبداللہ بن سبا نے حضرت علی عبداللہ بن سبا کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ یہودی شخص تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے عبداللہ بن سبا کی تحریک کی وجہ سے ہوئی اس نے ایک بڑی تحریک اٹھائی تھی اور لوگوں کو تیار کیا تھا اور ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلاف بغاوت کی تھی عبداللہ بن سبا نے مسلمانوں کے درمیان یہ عقیدہ پھیلایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی مہدی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگا انتقال ہونے کے بعد وہ پھر اس دنیا کے اندر امام مہدی کے شکل میں آئیں گے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی مہدی سمجھا گیا ہے تیسرا شخص جس کے بارے میں مہدویت کا دعویٰ کیا گیا وہ محمد بن الحنفیہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن الحنفیہ ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف ہے ایسا نہ سمجھا جائے کہ حنفیہ کسی دوسرے شخص کا نام ہے ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف ہے ان کی ماں کا نام خولہ بنت جعفر تھا اور یہ بنو حلیفہ قبیلے سے تھی اس لئے ان کو محمد بن علی بن ابی طالب نہیں کہا جاتا بلکہ محمد بن الحنفیہ کہا جاتا ان کے بارے میں بھی مختار ابن عبید الثقفی نے یہ مشہور کرا تھا کہ یہ بھی ایک مہدی ہے اسی طرح خلافت عباسی کے دور میں محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑھ پوتن ان کے بارے میں بھی لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ مہدی ہے کیونکہ محمد بن عبداللہ جو تھے محمد بن عبداللہ ان کا نام بھی سیم تھا ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نسل سے تھے حضرت حسن نضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے تھے محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب بن عباسیہ کے جو دوسرے خلیفہ تھے ابو جعفر منصور ابو جعفر منصور کے دور میں انہوں نے اپنا ایک نشکل تیار کیا تھا محمد بن عبداللہ نے تاکہ جو ابو جعفر منصور کے دور میں جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان غلط چیزوں کو دور کیا گیا اور انہوں نے اصلاحات کی کوشش کی جو انہا انصافیہ تھی ان کو انصافیں بدلنے کی کوشش کی تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ محمد بن عبداللہ ہی یہ مہدی ہیں حالانکہ انہوں نے خود بھی مہدویت کا دعویہ نہیں کیا تھا ایک اور شخص جیہوں نے مہدویت کا دعویہ کیا وہ محمد بن عبداللہ البربری ہے ان کو ابن تومرت کے نام سے جانا جاتا ہے ادھوں نے پانسو چودہ ہجری میں نبوت کا دعویہ کیا تھا یہ شخص بالکل مکار تھا یہ دجال شخص تھا اور یہ خود دعویہ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں اور یہ بڑا ہی عجیب شخص تھا یہ اپنے مہدویت کے دعوے کے لئے بڑے بڑے دلائل بھی پیش کرتا تھا بڑی بڑی کرامتیں بھی ظاہر کرتا تھا اللہ عالم کیسے وہ کرامت ظاہر کرتا تھا ایک مرتبہ اس نے ایک کرامت ایسے ظاہر کی چند لوگوں کو اکٹھا کیا ایک جماعت کو اکٹھا کیا کہ میں مہدی ہوں اور ان لوگوں کو یقین دلانے کے لئے کہ میں مہدی ہوں ایک قبرستان میں لے کر کے گیا اور قبرستان میں اس نے پہلے کیا کیا تھا کہ چند لوگوں کو تیار کر لیا تھا اور چند لوگوں کو تیار کرنے کے بعد قبریں خودوا کر کے قبر کے اندر ان کو دفنہ دیا گیا تھا وہ زندہ تھے وہ مرے ہوئے نہیں تھے ان کو قبر کے اندر چھپا دیا گیا تھا یہ ایک جماعت کو لے کر کے گیا اپنے مہدی کو ثابت کرنے کے لیے اور جاتر کے اس نے چیخا ایک ندہ لگائی ایوہ الموتہ عجیبو کہ اے مردوں تم جواب دو میں تمہارے پاس آیا ہوں تم بولو وہ سارے لوگ جو چھپے ہوئے تھے قبروں کے اندر ان لوگوں نے اپنا سر نکالا اور کہنے لگے انت المہدی والمعصوم کہ تم ہی مہدی ہو اور تم ہی معصوم یعنی پوری اسی کے سازش تھی اسی کے لوگ تھے قبروں میں چھپے ہوئے تھے ان لوگوں نے کیا کہا انت المہدی والمعصوم آپ ہی مہدی ہو اور معصوم انتا 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 یعنی آپ ایسے ہو آپ ایسے ہو ان مردوں نے اس کی بڑائی بیان کی لوگوں کو کچھ لوگوں کو یقین بھی ہو گیا کہ واقعی یہ مہدی ہے بعد میں اس کو یعنی بربری کو یہ اس بات کا شک ہوا کہ یہ بات پھیل نہ جائے یہ بات لوگوں کے درمیان بھی آ سکتی ہے تو اس نے کیا کیا اپنے ایک شخص کو اشارہ کیا کہ پورے قبروں کو دھسا دو اور اس شخص نے لوگوں کے جانے کے بعد پوری قبروں کو دھسا دیا اور جو لوگ چھپے ہوئے تھے قبر کے اندر اس کے مہدی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے خود اسی نے ان لوگوں کو مروا دیا اور سارے لوگوں مارے گئے سارے لوگ مر گئے اسی مٹی کے اندر دخن ہو گئے تو اس طریقے کے مکاری اس کے یہاں تھی اس طریقے کے چالبازی اس کے یہاں تھی وہ مہدویت کا دعویٰ کرتا تھا مہدویت کا دعویٰ کرنے میں جو سب سے خطرناک شخص ہوا ہے اب تک اور جس نے بہت بڑا فتنہ مچایا وہ محمد عبداللہ القہطانی تھا اور یہ سعودی عرب کا رہنے والا تھا ریاض شہر کا رہنے والا تھا اور یہ واقعہ جو ہے یہ ابھی جلد کا واقعہ یہ قریب کا واقعہ ہے اور اس واقعے نے پوری امت مسلمہ کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا پوری حکومت پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا بلکہ اس واقعے نے ہوا یہ تھا کہ محمد عبداللہ القہطانی یہ ریاض میں تھا اور اس کو خواب میں آیا یا شیطان نے خواب میں دکھایا ہو کسی نے خواب میں دکھایا ہو اس کو خواب میں آیا کہ یہ مہدی ہے اس نے چند لوگوں کو یہ بتایا کہ میں مہدی ہوں انہی چند لوگوں میں سے ایک شخص یہ تیار ہو گیا کہ میں تیری مدد کروں گا اور تمہیں چل کر کے لوگوں کے سامنے کھل کر کے یہ اعلان کرنا ہے کہ میں مہدی ہوں چنانچہ ان لوگوں نے ایک بڑی سازش رچی اور اس سازش میں بہت سارے لوگ تھے امریکہ کے بہت سارے لوگ تھے ایران کے بہت سارے لوگ تھے اور مختلف ممالک کے بہت سارے لوگ تھے اور بہت سارے اچھے لوگ بھی اس کے سازش میں شامل ہو گئے تھے کیونکہ محمد نام تھا خود اس کا اس کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا محمد ابن عبداللہ القحتانی تو اس کے سازش میں بہت سارے لوگ آ گئے چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ بہت تفصیلی واقعہ ہے میں مختصر طور پر بتاؤں گا آپ کو کہ سن انیس سو اسی ہجری میں نائنٹین ایٹی ہجری یعنی آج سے تقریباً سیتیس سال پہلے اور قمری سال کی حساب سے سن چودہ سو ہجری میں ان لوگوں نے یہ ٹھانا اور یہ سازش رچی کہ اس کے مہدی ہونے کا اقرار کروانا ہے سارے لوگوں سے چنانچہ ان لوگوں نے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ پر حملہ کیا مکہ مکرمہ پر حملہ کیا وہ کس طریقے سے انہوں نے ڈالیٹ اپنی فوج نہیں لائی بلکہ اندر ہی گھس کر کے آئے عمرہ کرنے والوں کی شکل میں آئے اور ان لوگوں نے ایک رات کو فجر کی نماز سے پہلے پورے ہتھیار حرم کے اندر پہنچا دیئے مسجد حرام کے اندر مکہ کے اندر اور پورے ہتھیار پہنچانے کے بعد فجر کی نماز میں ان لوگوں نے یہ تحییہ کیا کہ جیسے ہی فجر کی نماز شروع ہوگی ہم مکہ کے سارے دور بند کر دیں گے مکہ کے مطلب مسجد حرام کے مسجد حرام کے سارے دروازے بند کر دیں گے اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہوں گے ہم محمد عبداللہ القحتانی کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ مہدی ہے ان کے ہاتھ پر سارے لوگوں کو بیعت کرنا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اس دن فجر کی نماز پڑھانے شیخ محمد بن عبداللہ السبیل آئے تھے ان کا ابھی چند دن قبل ہی انتقال ہوا ہے چند بہنوں یا ایک سال ہوا ان کا انتقال ہوا ہے محمد بن عبداللہ السبیل کا وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نماز جیسے ہی انہوں نے پڑھانا شروع کی ایک شور اور غوغہ شروع ہو گیا ان لوگوں نے فوراں دروازے بند کرنا شروع کر دیئے اور جتنے لوگ تھے جن لوگوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ ہے کوئی سازش ہے بہت سارے لوگ بھاگنے لگے جتنے لوگ بھاگ سکے بھاگے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک لاکھ کا مجمع مسجد حرام کے اندر موجود تھا ایک لاکھ لوگ موجود تھے اور محمد بن عبداللہ السبیل جو امام حرم تھے چند دنوں کے بعد ہی چند سالوں کے بعد ہی اس واقعے کے وہ ہندوستان میں آئے تھے ہندوستان کا دورہ انہوں نے کیا تھا اور جامعہ سلفیہ بنارس میں آئے تھے جس جامعہ سے میری فراغت ہے اس جامعہ میں آ کر کے انہوں نے ایک کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے خطاب کیا تھا اور اس میں انہوں نے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا جامعہ سلفیہ سے ایک مجلہ ایک میگزین شائع ہوتا ہے اس میگزین میں انہوں نے پورا واقعہ جو تفصیل کے ساتھ بیان کیا وہ لکھا ہوا موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان لوگوں نے اٹھ کر کے سازش کرنا شروع کیا جو پولیس کے افراد ہوتے ہیں ان لوگوں نے مجھے ایک دوسرے راستے سے نکال لیا اور میں اپنے گھر چلا گیا میں وہاں سے نکال لیا اس کے بعد پندرہ دن تک مسجد حرام میں ان لوگوں کا قبضہ رہا پندرہ دن تک یہ لوگ رہے اور مجبور ہو کر کہ جتنے بھی لوگ مسجد حرام کے اندر موجود تھے ان لوگوں نے اس کو مہدی تسلیم کر لیا تھا محمد عبداللہ الرحمن اختانی کیونکہ ان کے پاس ہتھیار بھی تھا اور ان لوگوں نے کئی لوگوں کو وہاں پر مار بھی دیا تھا یعنی ان لوگوں نے قعبہ کی قرمت کا بھی خیال نہیں رکھا ایسے لوگ مہدی ہو سکتے ایسے لوگ مہدی کے پریوکار نہیں ہو سکتے مہدی تو قعبہ کا احترام کرنے والے ہوں گی اس کی عزت کرنے والے ہوں گی انہوں نے قعبہ کا احترام نہیں کیا وہاں پر بھی خون بہا دیا جب خون بہتا ہوا ان لوگوں نے دیکھا تب بہت سارے لوگوں نے مجبوراً زبردستی میں آ کر کے اس کو مہدی مال لیا تھا بعد میں اس وقت سعودی عرب کے پاس اور پاکستان نے ایک یا دو دن رہ کر کے یہ پورا آپریشن کیا اس سازش کا اور اس کے بعد وہ شخص بھی مارا گیا محمد عبداللہ القحتانی بھی مارا گیا اور اس کے جو متبعین تھے وہ سارے لوگ مارے گئے اور پندرہ دن کے بعد خان قعبہ کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھوڑائے گیا اور یہ پندرہ دن ایسے گزرے تھے آپ کو افسوس ہوگا کہ ان پندرہ دنوں میں مسجد حرام میں نماز بھی نہیں دی تھی عزام بھی نہیں ہوتی تھی خان قعبہ کا تواف بھی نہیں ہوتا تھا یعنی جہالت کی بنا پر اتنا بڑا فتنہ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا فتنہ یہ ہوا تھا آخر کار اللہ رب العالمین کے کرم سے اس فتنے کا خاتمہ ہوا جتنے لوگ مارے گئے مارے گئے اس سازش کا جو بڑا سرغنہ جو تھا اس کو پکڑ لیا گیا عبداللہ القحتانی تو دعویٰ کرنے والا تھا اس کے علاوہ جس نے پورا شریعت رچہ تھا جس نے پوری سازش رچی تھی اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو بھرے بازار میں لاکر کہ اس کو قتل کیا گیا کیونکہ ایسے شخص کی سزا قتل ہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو مہدویت کے نام پر یا مہدی ہونے کے دعوے کے نام پر یہ فتنہ اٹھا تھا اس کے بارے میں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بات مجھے عرض یہ کرنی ہے کہ جو محمد عبداللہ القحتانی نے جو دعویٰ کیا تھا مہدی کا وہ صرف ایک خواب کی بنا پر کیا تھا ایک خواب اس نے دیکھا کہ اس کو مہدی بنایا گیا ہے اس نے دعویٰ کر دیا خواب شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے انسان پتہ نہیں کیسے کیسے خواب دیکھتا ہے اور شریعت میں دلیل جو ہے خواب وہ انبیاء اکرام کا خواب ہے انبیاء اکرام کے علاوہ کسی کا بھی خواب کوئی دلیل نہیں ہے آپ واتس اپ میں یا پڑھتے ہوں گے فیسگوپ وغیرہ میں کہ فلا شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کی ہے کہ امت کے لوگوں نماز قائم کرو زکاة دو یہ کرو وہ کرو فتنے کا دور ہے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو جو شخص اس وسیعت کو آگے پہنچائے گا اس کے گھر میں فوراں ہی کوئی خوشی کی بات ہوگی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کا انکار کر دے گا یا اگنور کر دے گا اس کے گھر میں کوئی بری چیز آئے گی اس طرح کے جو میسیج پڑھتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اب بھی ضرورت ہے کہ وہ نماز کے بارے میں ہمیں آ کر کے بتلائیں قرآن کریم کافی نہیں ہے حدیث کافی نہیں ہے ایک جاہل شخص کے خواب کی ضرورت ہے ہمیں نماز پڑھنے کے لئے جو شخص اس جاہل کے خواب کی وجہ سے نماز پڑھے گا وہ اس پر ایمان لگتا ہے ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لگتے ہیں اور ان کے کہنے کی وجہ سے ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو خواب شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے اسی طرح ایک جاہل افریقی شخص کے بارے میں آیا تھا نیوز پیپر میں سعودی عرب میں کہ اس افریقی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر دے صبح اٹھا اس نے اپنے بیٹے کو زبا کر دیا افریقی ہوتے بھی ہیں شدید وہ لوگوں کو یہ سب چیزیں بہت بھاری نہیں لگتے اس نے اپنے بیٹے کو زبا کر دیا جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تُو نے اپنے بیٹے کو زبا کیوں کیا اس نے کہا حتیبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کریں تو میں نے بھی زبا کیا اللہ رب العالمین نے بھی مجھے بھی حکم دیا اور میں نے زبا کر دیا حتیبراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے یہ کہا کہ حتیبراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا تھا بیٹے کو زبا کرنے کا تو کیا بیٹا زبا ہوا بیٹا زبا نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی جگہ پر ایک دمبے کو محس دیا تھا تو افریقی نے کہا کہ میں دمبے کے انتظار میں تھا یعنی مجھے انتظار تھا دمبے کا بیائے کرام کا خواب دلیل نہیں ہے اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگوں نے مہدیویت کا دعویٰ کیا اب میں نے ابھی ایک کلپ دیکھی اس میں ایک شخص تھا پیچ ٹی وی میں وہ کلپ آئی تھی وہ ایک شیخ کے سامنے ان کا نام مجھے نہیں معلوم ہے ان کے سامنے وہ سوال کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے سوال میں یہ کہا کہ میں مہدی ہوں اور میں یہ بتلاتا ہوں کہ مسیح الدجال آئیں گے اور وہ شخص انگلیش میں سوال کر رہا تھا انریزی زبان میں سوال کر رہا تھا جو جواب دینے والے تھے ان کی بھی ذہانت کا آپ اندازہ لگائی ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جہاں تک میں نے احادیث میں پڑھا ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ امام مہدی کو تو انگلیش نہیں آتی امام مہدی کو انگلیش نہیں آتی تھی امام مہدی کو عربی آتی تھی تم اس سے عربی میں بات کرو میں تمہیں سمجھ لوں گا کہ تم مہدی ہو اس نے کیا کیا سور فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا جیسے انہوں نے کہا کہ عربی میں بات کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالم پورا پڑھنا شروع کر دیا اور وہ سور فاتحہ بھی اچھے سنی پڑھ پارا تھا انہوں نے کہا کہ سور فاتحہ جہاں تک پڑھنے کے بات ہے تو ہر بچہ پڑھ سکتا ہے حتیٰ کہ ابھی اگر کوئی شخص کل اسلام میں داخل ہوا ہوگا آج وہ پڑھ سکتا ہے سور فاتحہ سور فاتحہ پڑھنا یہ عربی جاننے کے دلیل نہیں ہے تم مجھ سے عربی میں ٹاپ کرو عربیوں مجھ سے گفتگو کرو وہ عربیوں نے گفتگو نہیں کر سکا تو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو جاہل قسم کر رہتے ہیں مہدبیت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کے حیدر آباد میں بھی ایک مہدی ہو چکا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کے بارے میں اس نے بڑی بڑی ایک کلپ یہ بھی دیکھا کہ اس نے توبہ کی ہے لوگوں نے اس کو پکڑا اور لوگوں نے اس سے توبہ کرایا لا الہ الا اللہ پڑھایا اس نے اقرار کیا کہ میں ایسی بکرا تھا میں پاگل تھا میں مجروع تھا میں ساری باتوں سے رجوع کرتا ہوں میں ساری باتوں کا انکار کرتا ہوں تو ایسے لوگ بھی مہدبیت کا دعویٰ کرنے والے ہوئے اب سوال یہ ہے کہ بھئی جب لوگ ہر قدم پر مہدبیت کا دعویٰ کرنے تو ہمیں کیسے پتا کرنا ہے کہ مہدبی کیسے ہوں جو بھی شخص مہدبیت کا دعویٰ کرے سب سے پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ جن کا نام میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں کا نام نہ تو محمد تھا نہ تو ان کے والد کا نام عبداللہ تھا تو پہلی علامت یہی سے ختم ہو گئی دوسرے علامت یہ ہے کہ ان کی پیشانی چوڑی ہوگی خوبصورت پیشانی والے ہوں گے نہ کھڑی ہوگی یہ بھی نشانی تیسری نشانی یہ ہے اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ امام مہدی خود اس بات کا دعویٰ نہیں کریں کہ میں مہدی ہوں اس بات کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ لوگ خود ان کے ہاتھ پر آکا کے بیعت کریں گے تو جو شخص خود اس بات کا اقرار کرے کہ میں مہدی ہوں آپ یہ سمجھنے کیوں جھوٹا کیونکہ مہدی خود اپنی زبان سے اقرار نہیں کریں گے بلکہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور امام مہدی کا جو زمانہ ہوگا اس زمانے کے فوراں بات ہے اس علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد دجال آئیں گے آپ تھوڑا سا انتظار کر لو اگر کوئی مہدویت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے اندر یہ ساری علامات بھی پائی جاری تھوڑا سا انتظار کر لو اگر عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو وہ صحیح مہدی ہے اور اگر نہیں آتے تو وہ جھوٹا مہدی کتنے لوگ چلے گا عیسیٰ علیہ السلام آئے دجال آیا ابھی تک نہیں آیا یعنی وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے تو یہ فوارک ہیں یا علامات ہیں جن علامات کی بنا پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امام مہدی حقیقی طور پر کون ہے یہ چند معلومات تھیں امام مہدی کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئے ہوں گی اور بہت سارے جو شبہات تھے ان شبہات کا ازالہ ہوا ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں علم حاصل کرنے کے توفیق ادا فرما قیامت کی جو علامات ہیں ان علامات پر ہمیں ایمان لکنے کے توفیق ادا فرما اللہ رب العالمین تو ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما اللہ رب العالمین جھوٹے نبوت کے دعوے داروں اور جھوٹے مہدویت کے دعوے داروں سے تو ہم سب کو محفوظ فرما اور کتاب و سنت کی اور منحج سلف کی راہ پر ہم سب کو چلا آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین